پشتیم ایشیا میں زنگ کی بسات بچ گئی ہے امریکہ نے چیتایا ہے کہ ایران حماس چیف اسماعیل ہانیا کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر کسی ویر وقت زوابی حملہ کر سکتا ہے امریکہ کے پاس اس بات کی پختہ جانکاری ہے کہ ایران فلسطین کی آتنگ کی سنگٹھن حماس لیونان کے ودروہی سنگٹھن حزباللہ اور ہوتی لڑاکوں کی مدد سے زمین اور سمودری مارک سے اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے اس کے مدد نظر امریکہ نے اسرائیل کے سرکشہ کوجھ کو اور ابحضی کر دیا ہے امریکہ نے جل، تھل اور آکاش میں اسرائیلی سرکشہ کو بڑھا دیا ہے امریکی رکشہ منتری لائیڈ آسٹین کے انسار ائرکرافٹ کیریئر یو ایس ایس ابراہن لنکن کو پرشانت مہا ساغر سے اب اومان کی کھاڑی میں تیناتی کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے حماس نے تا اسماعیل ہانیا کی اپنی دھرتی پر ہتیا کے بعد ایران نے صاف کیا ہے کہ وہ اسرائیل سے اس کا بدلہ لے گا اکتس جولائی کی صبح اسرائیل نے حماس کے پولٹیکل ونگ کے مکھیا اسماعیل ہانیا کو تب مار گرایا جب وہ ایران کے نئے راشترپتی کے شپت کرہن سماروہ میں حصہ لینے کے لیے ایران کے دورے پر تھا اپنی زمین پر ہانیا کی ہتیا سے بوکھلا ایران نے اسرائیل پر حملے کی دھم کی دی ہے سمجھا جا رہا ہے کہ ایران کی اور سے کبھی بھی اسرائیل پر حملہ ہو سکتا ہے ایران حملے کے لیے لیبنان، سیریا، ایراک یا پھر یمن کی دھرتی کا استعمال کر سکتا ہے ٹائمز آف اسرائیل نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران زوابی حملے کے طور پر سیریا سے اسرائیل پر ڈرون اور مسائل لانچ کرنے کی یوجنا بنا رہا ہے لہٰذا اپنے دوست اسرائیل کی سرکشہ کے لیے اس کے خاص سہیوگی امریکہ نے اس کی مدد کے لیے سرکشہ کبچ تیار کیا ہے قریب تین مہینے پہلے ایران کی اور سے اسرائیل پر ہوئے مسائل اور ڈرون حملے کو امریکہ نے اپنے سہیوگیوں کی مدد سے روپنے میں کامیابی پائی تھی امریکہ نے اسرائیل کے لیے کس طرح کا سرکشہ کبچ تیار کیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں اسرائیل کے پششم میں بھومدی ساغر میں امریکہ نے اپنے دسٹروئر شپ اور اسی فائٹر جیٹ تینات کیے ہیں پششم میشیا کے دس دیشوں میں ابھی پیتالیس ہزار امریکی سینکوں کی سنکھیا کو دو گنا کر پچاس ہزار نئے سینک تینات کیے گئے ہیں سمودری مارک سے لیبنانی ہزبولہ اور فلسطین ہماس سے اسرائیل کو بچانے کے لیے امریکہ نے یہاں دسٹروئر شپ اور فریگٹ تینات کیے ہیں اپریل میں یہی سے اسرائیل پر اٹاک کیا گیا تھا امریکی میڈیا کے مطابق ہوتی لڑاکوں سے اسرائیل کے دکشنی زمین اور ہوایی چھتر کو سرکشت کرنے کے لیے لال ساغر میں ایف ٹوینٹی ٹو اور سپر ہارنیٹ تینات کیے گئے ہیں تو سعودی میں اور سینک لگائے گئے ہیں اسی طرح ادن کی کھاڑی میں ایران سمرتھت ہوتی لڑاکوں کو مار گرانے کے لیے ساتھ ہزار پانسو سینک تینات کیے گئے ہیں کروزر، فریگٹ، ڈسٹروئر، سوپرسونک مسائل، لانچر کی بھی تینات کی گئی ہے اس کے علاوہ اسرائیل میں امریکہ کے دو ائر بیس اور تین نیول بیس ہیں یہاں ساتھ اکٹوبر دوہزار تیس کے ہماس کے حملے کے بعد سے دو زنگے یودھ پوت تینات ہیں وہیں میڈیا ریپورٹس میں یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی سینی بیس میں امریکی سینک تینات کیے گئے ہیں حالانکہ یہ خلاصہ نہیں ہو سکا ہے کہ کتنے امریکی سینک یہاں تینات کیے گئے ہیں وہیں امریکی میڈیا ریپورٹس میں یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کھاڑی میں اپنے سہیوگیوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کی سرکشہ کے بندوست میں لگا ہوا ہے برٹین کے علاوہ مشر اور جورڈن بھی امریکہ کے ساتھ ہیں جو ایران کی اور سے اسرائیل پر مسائلوں اور ڈرونوں کو داگی جانے پر انہیں روکنے میں مدد کریں گے امریکہ نے ڈرون اور مسائل لانچ کا پتہ لگانے اور انہیں روکنے کی کشمتہ رکھنے والے جہاجوں کو بھی اسرائیل کی مدد کے لیے بھیجا ہے اس طرح امریکہ نے اپنی طرف سے اسرائیل کی سرکشہ کے لیے چاک چوبند بیوستہ کر دی ہے